دلی پولیس کونسٹیبل کے جو دوزار بیس میں پیپر ہوئے تھے ان پیپر کو سول کریں گے تو اگر اگزام ڈیٹ آپ دیکھنا چاہو تو ایک بارہ دوزار بیس ہے اور اگر اگزام کا ٹائم دیکھنا چاہو تو نو ایم سے سیڈیس ایم کی بیچ کا ہے اور سبجیکس جواب دیکھوں گے تو یہ لکھا ہوا ہے دلی کونسٹیبل ان دلی پولیس اگزام دوزار بیس اگر ہم کیوشنز کی بات کریں تو تھوڑا جوم کر لیتے ہیں جس سے آپ کو آسانی سے دیکھے گا پہلا اپنا کیوشن ہے پارمپرک پنکھیڑا لوگگیت نمن لکھت میں سے کس راجے سے سمندیت ہے تو یہ جو لوگگیت ہے پارمپنکھیڑا لوگگیت جو ہے وہ راجستان سے سمندیت ہے اگر اپنا کیوشن ہے نمن لکھت میں سے کس سکسم جیو کو سجیو اور نرجیو کے بیچ کی کڑی مانا جاتا ہے اس طرح سے اگلہ اپنا کیوشن ہے تیسری نمبر کا جاسکر ندی نمی لکھت میں سے کس ندی کی ایک سہائق ندی ہے تو جاسکر ندی جو ہے سندو ندی کی سہائق ندی ہے اگلہ اپنا کیوشن ہے اکتیس اگرس دوزار بیس تک کے انسار بار تردن سے سمبانت کھلاڑی یا کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہے تو وہ ایک ہے جو کی سچین تندل کر گئی ہے اگلہ اپنا کیوشن ہے ایران کا پرشد چترکار ابد سے سمد نمی لکھت میں سے کس کے نمی لکھت میں سے بارتا ہے تو یہ ہوایوں کے نمی لکھت میں پر بارتا آئے تھے اگلہ اپنا کیوشن ہے کیندری بجٹ دوزار بیس میں گوشت نئی آئے کرویا اس تھا کہ انسار پانچ لاکھ سے ساڑھے ساڑھ لاکھ کے بیچ کر یوگے آئے ہے تو کر کی در گھٹا کر نمی لکھت میں سے کتنی کر دی گئی ہے تو یہ کرنٹ کا کیوشن ہے یہ دس پرسنٹ کر دی گئی تھی ہے اگلہ اپنا کیوشن ہے ٹینیس کے لاری الیکجنڈر جریویو نمی لکھت میں سے کس دیشے پرتی نیدیت کرتے ہیں کس دیشے ہیں وہ تو وہ جرمنی کا پرتی نیدیت کرتے ہیں جرمنی سے ہیں وہ اگلہ اپنا کیوشن ہے سوک کے سامراجے کے نمی لکھت میں سے کس بھاگ میں ان کے سیلالا کھروشٹی لپی میں لکھے گئے ہیں تو اس طریق پسچمی بھاگ میں تو جکے کے کیوشن جو ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں تو سبھی بچے جی کے وہ اچھی طرح سے پڑھیں اگلہ اپنا کیوشن ہے رو اے ہسٹری اوف انڈیان کوورٹ اپریشن نامک پستک کے لیکھک نیمن میں سے کونس ہے تو یہ تیس یا دو جی جو ہیں وہ اس پستک کے لیکھک ہیں دس نمبر کا اپنا کیوشن ہے نیمن لکھت میں سے کس بھارتیے کو گنیت کے چھتر میں ان کے ایس آدھان یوگدان کے لیے جانا جاتا ہے تو ایس رامانوجن کو رامانوجن کو جانا جاتا ہے اگلہ اپنا کیوشن ہے اندھن کے کلوریمان کا ماترک نیمن لکھت میں سے کس روم میں ویکت کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے کلو جول پرتکے جی اگلہ اپنا کیوشن ہے یہ見دری بجٹ دو جار بیس میں ویت منتری دوارہ ویکت پروانومان کے انسان نیمن لکھت میں سے کس ورص تک بھارتیے کسانوں کی آئے دوگونی ہو جائے گی تو دو زار بائیس تک بھارتیے کسانوں کی آئے دو گونی ہو جائے گی اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت کے سویدھان کے نمی لکھت میں سے انوچہد میں راجے کو پرسوطی سہایتہ کے لیے پراودھان نرمیت کرنے کا ندیس دیا گیا ہے تو انوچہد بیان اس کے اکورڈنگ اگلا اپنا کیوشن ہے گوتمی پوتر سات کرنی نمی لکھت میں سے کس وازن سے سمندیت تھا تو یہ سات وہن سے سمندیت ہے اگلا اپنا کیوشن ہے آج ٹانگی کے مارک آٹھ پرکار کے مارک تتوہ گیان نمی لکھت میں سے کس کے دوارہ پرتیپادیت کیا گیا تھا یہ تو گوتم بودھ کے دوارہ پرتیپادیت کیا تھا اگلا اپنا سوڑا نمبر کا کیوشن ہے جون دوزار بیس میں نمی لکھت میں سے کسے کوپریٹ دیوالیا پرستاؤ اور ترلی کرن پرکریا پر صلاحکار سمیتی کے ادھے تجھ پر نیوکت کیا گیا تھا تو ادھے کوٹک جی کو نیوکت کیا گیا تھا تو اس پرکار سے کرنٹ کے کیوشن بھی کئی آتے ہیں تو آپ کو کرنٹ بھی اچھی طرح پڑھنی ہے نمی لکھت میں سے کس راجے کی سیما پسچیمی بنگال سے نہیں لگتی ہے تو میگالے کی سیما جو ہے پسچیمی بنگال سے نہیں لگتی ہے اگلا اپنا کیوشن ہے نمی لکھت میں سے کس ادھوگ کو بھارت میں آٹھ آدھار بھوت ادھوگوں کی سوچکان کی گڑنا کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے پراجین گرنٹ نمی لکھت میں سے کس نے لکھاتا تو یہ لکھاتا تو پسچکوں کے کیوشن بھی آپ کو کیا کرنے ہیں یاد کر لینے ہیں جو ورطمان میں کرنٹ میں نہیں بھوکائی ہیں اگلا اپنا کیوشن ہے کیندری بجھٹ 2020 کے امسار نمی لکھت میں سے کس کر کو سماپت کر دیا گیا ہے تو لابان سویترن کر کو سماپت کر دیا گیا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے سوائی جائے سنگ کے سر پرستی میں نمی لکھت میں سے کس سہر میں کھگولی ویچھالا کا نرمان کیا گیا ہے تو وارانسی میں نرمان کیا گیا تھا اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت میں دیش کی ویدیشی مدرہ کے بھندارن کا سندرکسک نمی لکھت میں سے کون ہوتا تو ریجر رو بین کا جو ہے وہی اس کا سندرکسک ہوتا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے دھم چک پرورتن دھم چکر پرورتن نامک بود آیوجن نمی لکھت میں اس کی ستھان پر ہوا تھا تو یہ سارناتھ میں ہوا تھا یہ اپنا کش میں ہوا تھا سارناتھ میں ہوا تھا یہ بہت درم سے سمجھ دیا تو بہت درم کو بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے سلطان گنج بیہار میں بھاگلپور کے نکٹ میں ایک ہو جی گئی گوتم بودھ کی ویشال پرتیما کو جہ جگہ تھڑ کے ڈیس کال کی پرتیما مانے گئی ہے تو یہ اس پرتیما کو گفت کال کی پرتیما مانا گیا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے اگست دوزار بیش میں بھارت اور ڈیس کو ستنرز اولمپیاد کے سنون پدک کا سنیوکت ویجیتہ گوشت کیا گیا ہے تو روس کو کرنٹ کے کیوشن بہت سارے پوچھے جاتے ہیں آپ کو کرنٹ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ابول فضل دوارہ لکھ دکھا گیا اکبر نامہ کتنی پستکوں میں باجت ہے تو یہ اکبر نامہ جو ہے وہ تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے اوڈیسا کی سب سے لمبی ندی نمی لکھت میں سے کونس ہے تو اوڈیسا کی سب سے لمبی ندی ہے مہاندی ہے اگلا اپنا کیوشن ہے یو ایس اوپن دوزار بیش میں بھارتے کھلاڑی روحن بوپناک نے پرسوں کی یوگل سپردہ کے لیے ڈیس کے ساتھ جوڑی بنائی تو یہ ہے ڈینیس سوپاو والو اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت کے سویدھان کا نمی لکھت میں سے کونسا انشید سنے یا اکادمک ویششتی ہے کو چھوڑ کر بھارتی ہے راجے دوارہ کوئی اپادی پردان کیے جانے میں نشیدیت کرتا ہے تو انشید اٹھارہ ایک اگلا اپنا کیوشن ہے بہگونی تو ہو کر بڑی سنکھیاں میں کوشکائیں نرمیت کرنے والی ویششت کوشکائوں دوارہ نمی لکھت میں سے کس پرکار کا پرجنن کیا جاتا ہے تو ان کے دوارہ ری جاندیشن کیا جاتا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے ڈافلا کی پہاڑیاں مکھے روپ سے کس راجے میں بھیابت ہیں تو ارنوچل پردیش میں یہ بھیابت ہیں اگلا اپنا کیوشن ہے 31 اگست 2020 تک کے انشید پردان منطری کی آرثک سلاکار پریشت کا سدس سے سچی و نمی لکھت میں سے کون تھا تو وہ تھے رتن پی وٹل پہلا اپسن اس میں سے ہوگا اگلا کیوشن اپنا ہے ارجن پروسکار 2020 سے سمانت تانو داس نمی لکھت میں سے کس کھیل کے ایک پیشیور کھلا رہی ہیں تو ترندر جی کے ایک پرشید کھلا رہی ہیں اگلا اپنا کیوشن ہے نمی لکھت میں سے کس پستک کے لیے انتراشتری بکر پروسکار 2020 پردان کیا گیا ہے تو یہ جو اپنی بک ہے دی ڈیس کمپٹ آف ایوننگ کے لیے پروسکار دیا گیا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے برابر کی گفھائیں نمی لکھت میں سے کس راجے مچتی تھے تو برابر کی گفھائیں بیہار مچتی تھے اگلا اپنا کیوشن ہے پارمپرک رنگمچ کلا ماچ نمی لکھت میں سے کس راجے سے سمان دیت ہے تو یہ کلا جو ہم ادھے پردے راجے سے سمان دیت ہے تو سبھی بچے جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پرینٹس کے ساتھ شیئر جرور کریں اگلا اپنا کیوشن ہے نمی لکھت میں سے کس ورس میں بھارت کے سویدھان میں نووی انسوچی جوڑی گئی تھی سیلگن کرنا گارت ہوگا کہ جوڑی گئی تھی تو یہ انسوئی کیا اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت کے جنگرنہ دوزار گیار کے انسوار نمی لکھت میں سے کس کے اندر ساسیت پردیسو کی جن سنگیا انہیں تین وکلپوں کی اپیکشہ سب سے ویرل تھی مطلب کم تھی تو یہ تھا انڈمان انڈ نیگو باردیب سمو ہے اگلا اپنا کیوشن ہے نمی لکھت میں سے کس پراجین تم گرنٹ کے سلوکوں کو سنگیت بد کیا گیا ہے تو ساموید جو ہے ان کے گرنٹوں کو سنگیت بد بھی کیا گیا تھا اگلا اپنا کیوشن ہے کندری بجٹ دوزار بیس میں ویت منتری نے بینک جماع بیما کو ڈیس سے بڑھا کر پانچ لاکھ کرنے کی گوشنا کیے ہے ایک لاکھ پہلے جو یہ بیما تھا ایک لاکھ کا تھا اب اس کو بڑھا کر پانچ لاکھ کرنے کی گوشنا کر دی گئی تھی دیئے دوزار بیس کا کرنٹ اپیرس ہے تو ان کو تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوزار بیس کے کرنٹ اپیرس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اب کی بار تو اب آپ کو نئے کرنٹ اپیرس یاد کرنے ہے اور ان میں جو انیے کیوشن ہیں جیسے ہسٹری ہے پولٹی ہے ان کیوشن وں کو آپ کو یاد کر رکھنا ضرور یاد کرنا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کو یہ پتا سا لے گا کہ پیپر ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے کہ بھارت کے سویدان کا نمی لکھر میں سے کون سا انوچہ دے الپ سنکھے کو دوارہ شکشہ سنستانوں کے استابنہ اور پرساسن کرنے کا اردھکار نردیشت کرتا ہے تو انوچہ تیس کرتا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت اسٹ انڈیا کمپنی کا بھارت سے ویہا پر کرنے کا دکھا نمی لکھت میں سے کس ورس میں ایک قانون کے دوارہ سما آفت کر دیا گیا تو اٹھارہ سو تیرہ میں سما آفت کر دیا گیا اگلا اپنا کیوشن ہے بھارت کے سویدھان میں نمی لکھت میں کون سا سنسودن لگو سنسودن کہلاتا تو بیانی سو سو سنسودن جو ہے بھر لگو سنسودان کہلاتا ہے اگلا نمی لکھت میں کون سا پروٹین پاچک انجائم چھوٹی آد سے سراؤیت ہوتا تو یہ اگلا اپنا کیوشن کیوشن ہے اگلا نمی لکھت میں کس راجے میں میک لوڈ گنج نامک ایک پرشید پروت اوستیت ہے تو یہ جو ہے ہمالے پروت ہے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے تو سبھی کو اس پرکار کی کیوشن ضرور یاد کرنے کیونکہ جک ہمیں اتنے ڈیپ بھی نہ جاتے تو جک کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اگلا نمی لکھت میں کسی پرکار کی مردہ میں سکسم کڑوں کانپات بڑے کڑوں کے پیقصہ کرتا دیکھ ہوتا ہے اگلا جو کو اپنا ہے 2020 کے ویس خاتے پرسکار کے لیے نیم لکھت میش کس کا چین کیا گیا تو اس کے لئے رتن لال کا چین کیا گیا تھا اگلا اپنا پچاس نمبر کا اور لاسٹ کیوشن ہے جکے کا نیم لکھت میش کس راج سرکار نے 2020 میں کھلاڑیوں کے لیے جیوی راج پرسکار آرام کیا تو سرکار نہیں اگلا جو پارٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ریجننگ پارٹ بھی ہے اس میں آگے ریجننگ کے کیوشن ہوں گے تو اگلا پارٹ ہم دیکھتے ہیں دیکھو پہلا کیوشن ہے وہ منارک سے سمجھ دیتا کہ ماں سہاری سیر اور ہاتھی کس میں آئیں گے تو اس میں جو ہے ماں سہاری کا گولہ بار والا سی والا ہے اور سیر ماں ساری ہوتا تو اس کے اندر آیا ہوا ہے اور یہ ہاتھی ہے جو الگ ہے اگلا اپنا کیوشن ہے اس میں لکھاؤ اس وکلپ کا چین جس میں دی گیا آکرتی انتر نہیں ہیتا مطلب اس کے اندر ہے اور آکرتی کو گمائی نہیں گیا ہو تو یہ جو آکرتی ہے تو آپ دیان سے دیکھو گے تو بی میں ہی عوستی تھے جیسے یہاں سے دیکھو جیسی یہ پلس بنا ہوا ہے یہاں پر اور یہ آکرتی یہاں سے پھر یہ ایسے پھر ایسے اور پھر ایسے اور دوبارہ واپس اوپر کر دیا گیا تو یہ بی میں انتر نہیں تھا اگلا کیسے اگر ہم دیکھیں تو اگلا کیسے ہے یہ بھی آکرتی 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 اس میں آگے آکرتی پوچھی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو پہلے آکرتی میں یہاں پر ڈوٹ کیا گیا سرکل کو پورا کالا کیا گیا پھر دو کو کالا کیا گیا پھر اگلے میں تین کو کالا کیا گیا ہے پھر اگلے میں چار کو اگلے میں پانچ کو اب کی بار یہاں چھے تک کالا کرے گا تو جس میں چھے تک کالے کیے ہیں وہی دیکھ لو سب سے پہلے تو یہ دیکھو تین دو پانچ اور ایک چھے شرف کالے کیے گئے باقی کسی میں چھے کالے نہیں ہے اگر آپ چار اپسن ایک ساتھ دیکھیں تو اس میں بھی چھے کالے ہیں ہاں اس میں بھی چھے کالے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ڈیفرنس دیکھ انہوں نے پہلے دیکھو یہ بلک ڈوٹ ایک بلک کالا کیا گا پھر دو سورا کیا گا پھر چوتھا پھر پانچ چوا کرے گا اب اس کے بعد میں اس کا نمبر آیا تو یہ ہے اب اوپر والے کا نمبر آئے گا لیکن میں اوپر والا کھالی چھوڑ رکھا اب ہم اگلا کی سن دیکھتے ہیں sorry friends اب یہ کاغج کو موڑ کر کٹنے والے آکرتی ہیں جیسے دیکھو کاغج کو موڑ کر ایک بار موڑا گیا دو بار موڑا گیا اگر دو بار موڑا گیا تو اس میں چار لیول بن جائیں یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سرکل ہے اس کے آگے کی سیڈ یہ تری بوج ہے ٹرینگل ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ہی ایک 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 نمبر کا اپسن ہوگا اگلا کیسن اگر ہم دیکھیں تو اگلے کیسن میں ان چار اپسن اپنے دیئے ہوئے ان چار اپسن میں جو الگ ہے اس کو بارے میں پوچھا گیا ہے تو الگ ہم ان میں سے چھاٹیں گے جیسے کچھ تو بلیک دیئے ہوئے کالے دیئے ہوئے اور کچھ بینہ کالا کیا ہوئے دیئے ہوئے تو اس میں سے ہم دیکھیں گے تو جیسے یہ آیت کی روح میں لکھا ہوئے اور اس کو اس طرح سے لکھا ہوئے تو اس میں جو آیت کی طرح بنایا ہوئے ایسے کتنے ڈبے ہیں پرتیق میں ایسے دو ڈبے ہیں پرتیق میں اس طرح سے جو بلیک کیے ہوئے ہیں کالر کے آج میں بلیک وہ ایسے تو دو ہیں اور اگر ہم جان سے دیکھ یں تو دیکھو ایک اور دو اور پتن کے روح میں دو یہ ہیں اور تین تو سبھی میں اس طرح نسانوں کو اپس چینج کر کے سول کر لیں جیسے 42 ہے اس کار تھی ہوتا کہ 42 ہے تو جو بھاگ ہے اس کی جو جو لکھی ہوئی ہے جو اس طرح بیچ میں آئے ہوا یہ ایجیٹی جائے گا سیم جیسا بنا ہوئی جیسے یہ اگر آپ تھوڑا سا زوم کر دیکھو گے تو اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو اگر سیم دیکھیں تو اس میں ہی اکرتی سیم ہے باقی اگر چوتھے والے اپشن میں دیکھیں تو اس میں اس کو تھوڑا ترچہ کر کے لکھا ہوا ہے جو اس لئے اگلت ہو جائے گا سبھی بچے اس کو مٹا دیتا ہوں دوبارہ اور ویڈیو کو پیوج کر کے روک کر آپ کو دیکھنا ہے دوبارہ کر دیکھنا کہ کس طرح سے یہ ہو رہا 7269 اور 414 میں جس پرکار سے سمند ہے اس پرکار 382 کا سمند کون تیس سن کیا ہوگا تو اس میں انہوں نے کیا کر رکھا جیسے 7 2 5 اور 9 کو کا سمند بتا رکھا انہوں نے 4 1 5 4 سے اس کو کیسے کرنا جیسے 7 اور 2 کو گنا کرو تو 14 آئے 4 اور 54 تو اس پرکار کا سمند جو 38 اور 52 میں اگر ہمیں دیکھ نہ ہو تو 8 3 24 کو لکھا جائے 24 ہے اس کو 42 لکھ بچے بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پرینٹس کے ساتھ اگلا کیسے اپنا ہے پیروٹ کو یہ لکھا گیا ہے پی پہلے تو لکھو پی اے ڈبل آر او تی پیروٹ اور ان کو لکھا گیا ہے آر ایل این ایم یو آئی تو آپ کو سب سے پہلے ان کے اوپر کیا کرنی ہے نمبر کرنی ہے جیسے پی سولہ پر ہے اے ایک پر ہے آر اٹھارہ پر ہے اور دوبارہ اٹھارہ پر ہے یہ پندرہ پر ہے یہ بیس پر ہے پھر دوبارہ یہاں اٹھارہ ہے بارہ ہے چودہ ہے تیرہ ہے اکیس ہے اور نو ہے اب میں کلر چینج کر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو اپنی کو پی کر کے جرور دیکھ نا ہے جیسے یہ جو تی ہے اس سے آر لکھا گیا ہے مائنس دو کر کے پھر دوبارہ چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس اوہ جو پندرہ پر ہے اس سے تین کم کر کے یہ لکھا گیا ہے پھر جو 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 اپنا دوبارہ تیسرے نمبر کا آرہ ہے اس سے چار کم کر کے لکھا گیا ہے تو مائنس دو مائنس تین اور مائنس چار کیا گیا ہے اگر اگلے والے آر سے دوبارہ ریڈ پین یوز کر رہا ہوں دوبارہ اگلے یہ جو آر ہے اس آر سے ایم کیا لکھا گیا ہے ایم لکھا گیا ہے جو پانچ کم کر کے لکھا گیا ہے اے سے چھے کم کر کے لکھا گیا ہے اور یہ سات کم کر کے لکھا ہے تو اس میں کیا کیا ہوا ہے اس طرح پی پی روٹ ہے تو اس میں سے دو کم کیا گیا ہے تی میں سے تین کم کیا گیا ہے پھر چار کم کیا گیا اور سبھی کون سا ہو گا تو سب سے پہلے میں اس پرکار کے دو پاسے ڈھوڑنے جن میں کیول ایک ہی انک کومن ہو جن میں کومن ہو گا ان کو ہمیں گھما لیں گے تو پہلا جو پاسا ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں کوئی بھی کومن نہیں آرہا کومن نہیں آرہا تو ان کو دیکھیں فیسٹ اور لاسٹ کو دیکھیں فیسٹ اور لاسٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلے لکھو آر پھر لکھو ای کلوک وائز گھمتے ہیں ای اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں جی اب آگے سلیں تو اس پاسے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا لکھیں آر پھر لکھیں گے کلوک وائز چلتے ہوئے ا اور پھر ت تو ت کی پر کون سان کھا ہے جی یہ اپنا اتر لکھا ہوا ہے اگلا کیوشن ہم دیکھتے ہیں اپنا گیارہ نمبر کا جو کیوشن ہے جو ڈائریکٹ کیا پوچھا ہو ہے یہ جو کیوشن ہے اس کو تھوڑا دیکھیں گے تو میرے پرتیبی میں یہ بن جائے گا اپنا تھوڑا سمجھ کر دیتا ہوں تو آپ کو کیا کہ اس کو دھیان سے کر دیکھنا ہے کر کے دیکھو دیکھ اس کو اپنا کیوشن ہریجن کا تاب ما پی کا سمجھ تاب مان سے ہے تو اس پرکار چاندہ جو پروڈیکٹر جو چاندہ پن پریوک کرتے تھے چھوٹے کلاسوں میں وہ کس کا کام کیا تو کون ما پنے کے لئے پریوک کیا جاتا ہے اگلا کیوشن اپنا ہے چودہ تو اس کو اگر دیکھیں تو اس میں کیا کیا ہوا ہے جیسے ایک ہے پھر پانس ہے پھر تیرہ ہے پھر 29 ہے پھر چار کا ڈبل آٹھ جو ہوا ہے کیونکہ ایک چار پانچ ہوتا ہے آٹھ اور پانچ تیرہ ہوتا ہے پھر سوڑا ہوا ہے گنتیس چار کا ڈبل آٹھ آٹھ کا ڈبل سوڑا تو گنٹیس میں سوڑا کا ڈبل کتنا ہوگا بتیس جوڑ دے گا بتیس جوڑ دے گا تو ہمیں ایک سٹھ پرابت ہوگا تو اپنا اوتر ہے ایک سٹھ تو سبھی بچے ہیں جو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ان کو دیکھنے کے لئے کہیں اگلا کیوشن ہے اپنا چھے نو جو آپس میں ستائی سے جس پرکار سے سمدیت ہے دیکھنے سے ہوتے کچھ ہے اس پرکار سے سمدیت ہے آپس میں ایک سخت میں ایک سکھوں سے کچھ سنکھ یہ جہاں سے ہوتے ہیں وہ انفر کا انستار نکالا ہے ہوتے سٹھ ہی اور اس کو نو سے ہی ساتھ ا評erus جس پرکار سے ہوتے ہیں ایسی سانکھوں میں یہ تارے گا جو انفر Reading Tour Remicer ہوتے ہیں جو اسیں نو میں چھے ہیں اپنی 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 اپنے ساہی ہے اگلا کیشن اگر ہم دیکھیں سوڑا نمبر کا کیشن بیچ میں میٹس کا کیشن انہوں نے دے دیا ہے جیسے صورت اور احمد آباد کے بیچ کی دوری جیسے ہم اپنے اس کیشن کو کرتے ہیں کہ یہ صورت ہے اور صورت اور احمد آباد کے بیچ کی دوری انہوں نے بتائی ہے دو سو اسی کلومیٹر اور انہوں نے کیا بتایا کہ ستیس سو بیچہ اب جے اگر آپ کو چلتے ہیں تو یہاں سے چلتا ہے وہ 50 km کی سپیڈ سے چلتا ہے جبکہ دو گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد وہ ہے کار کی گتی کو 60 km پڑتے گھنٹا کر دیتا ہے مطلب دو گھنٹے تک تو وہ چلتا ہے 50 km پڑتے گھنٹا کے بعد سپیڈ سے اس کے بعد کر دیتا ہے 60 km پڑتے گھنٹا تو انہوں نے پوچھا ان کو چلنے کے لئے کتنا ٹائم کس سمیہ پر یہ پہنچے گا تو پہلے اگر ہم دیکھیں تو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے اگر یہ چلتا ہے دو گھنٹے کے لئے تو سو کلومیٹر تو دو گھنٹے میں چل جائے گا پھر باقی بچی ایک سو اسی کلومیٹر ایک سو اسی کلومیٹر کو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے جائے گا تو سمیہ برابر دوری بٹا چال ہوتا تو یہ اپنی دوری ہے یہ چال ہے تو تین گھنٹے لگیں گے اس طرح سے دو گھنٹے تو تو اگر ہم نورملی دیکھیں تو دو گھنٹے تو اس کو یہاں پر لگ گے اور تین گھنٹے یہاں پر لگ گے تو ٹوٹل پانچ گھنٹے لگ گے اور وہ چلا کتنے بجے تھا چھ بجے تو چھ بجے سے پانچ گھنٹے بعد چھ اور پانچ چھ پلس پانچ گیارہ بجے اپنے ستھان پر پہنچ جائے گا تو اس کا اپسن بھی کیا ہوگا دی نمبر کا اپسن ہمارا اتر ہوگا اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں بھی جو ہے وہ نون وربل کا ہی ہے دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں بھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تین آکرتیاں کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے سمان ہے تو ان میں سے الگ کا چین کرو تو الگ کا ان میں سے ہمیں چین کرنا کہ ایسنگت آکرتی کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے تو اگر ہم دیکھیں دیکھو اس میں بھی تریبوزہ اس میں بھی تریبوزہ لیکن اس میں رائٹ اینگل تریبوزہ اور اس میں ایک سرکل ہے اس میں بھی سرکل ہے اس میں سرکل نہیں ہے اس میں بھی نہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو دیکھو یہ اس میں تین آکت وہ ہے تریبوزہ تین سیدھی لائنوں کو پریوک کیا گیا اگلی آکرتی میں دیکھو اس میں تین کا پریوک کیا گیا اس میں چیار کا اس میں پانچ کا اور اس میں چھے کا سیکوینس سیسی میں بنتا باقی میں کسی میں نہیں بنتا ہے تو یہ جو ہے ان میں سبی سمیں سے الگ ہو گئی اگلا کیوشن اگر ہم دیکھیں اٹھارا نمبر کا اگلا کیوشن اگر ہم دیکھیں تو اگلا کیوشن اپنا ہے کہ اب انہوں نے بین آرکھ جو ڈائیگرام ہے اس کا کیوشن دیا ہوا ہے کہ آیت جو ہے وہ سکسی کاؤں کو درستا ہے تو سب سے پہلے لیکھ تو آیت جو ہے وہ سکسی کاؤں کو درستا رہا ہے تیری بھج ہے جو ہے ورد سائن ویگین کے سکسکوں کو مطلب یہ کیمیشٹری کے جو سکسک ہیں ان کو درستا رہا ہے اور ورت بھوٹکی کے سکسکوں کو درستا رہا ہے ورت جو ہے یہ پھیجکس کے سکسکوں کو درستا رہا ہے تو اب انہوں نے پوچھا ہے اس ورد کے لوگوں کی سنکھیات درستاتی ہے نیچے لیکھا واقع ہے ان شکس سکعوں کے سنکھیا کتنے تو بھوٹکی جو فیجکس نہیں پڑھاتے ہیں تو وہplanہوں نے پوچھا ہے فیجکس نہیں پڑھاتے ہیں تو یہ تو فیجکس پڑھاتے ہیں تو سرکل میں وہ سارے فیجکس پڑھاتے ہیں لیکن انہوں نے تو شرف فیجکس نہیں پڑھاتے ہیں وہی ہے تو ان کے علاوہ جو فیجکس پڑھاتے ہیں وہ ان کو پوچھا ہوا ہے تو دیکھو انہوں نے 28 دیا ہوا کیونکہ جو سرکل سے باہر ہیں جو فیزکس نہیں پڑھاتے ہیں ان کو دیکھا ہے تو 21 تو یہ ہے اور 7 یہ ہیں تو 21 اور 7 28 اس کا اتر ہو جائے گا اگلا اپنا کشن ہے کشن مارک کے سطان پر کونسی آکرتی آئے گی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ان کا سیکوئنس دیکھنا ہے یہ جو ایک پہلی آکرتی اگر ہم دوسرے نمبر کیا کردی دیکھو دیکھیں تو یہ جو آکرتی ہے یہ پہلے تو پوری ڈارک ہے اس کے بعد میں اس کا کلر کو اٹھا دیا گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے جو ریکٹنگل اسکوئر دکھا ہوا ہے یہ پورا اٹھا رکھا ہے تو آگے والے میں یہ پورا ہٹا دیا جائے گا تو یہ تو اٹومیٹی گلت ہوگا ہے چار نمبر کا اپسن یہی سے پہلا اگر ہم دیکھیں تو پہلی آکرتی ہے اس کو لیپٹ سائیڈ میں گھما دیا گیا ہے تو لیپٹ سائیڈ میں ایک بار گھمایا پھر اگلی بار لیپٹ سائیڈ میں گھمایا تو ان میں سے کونسا کونسا یہ غلط ہو جائے گا دو نمبر کا اب آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سائن دیا ہوا ہے اس کو آگے ڈارک کر دیا گیا ہے اور اُلٹا بھی کر دیا گیا تو اس کو ڈارک کر دیں گے اور اُلٹا بھی کر دیں گے تو اس میں تو کوئی الگ نہیں کر پائے ہم دونوں ہی ہیں پھر یہ تری بوجھ کو دیکھیں تو تری بوجھ کو رائٹ سائیڈ گھما دیا گیا اس کو رائٹ سائیڈ گھمایں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ صحیح بچے کا اپنا تو اس میں تین نمبر کا اوپشن اپنا کیا ہے صحیح ہے تو سبھی بچے جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے پھرینڈز کے ساتھ اگلا کیوشن یہ ہے کہ ان میں سے کیوشن مارکستان پر کیا آئے گا تو اس میں کیا کیا ہوا ہے جیسے نیچے والے میں جو پیٹرن خالی اور ڈارک کرنے والوں کا ہے اور اوپر والے میں جو خالی اور ڈارک والوں کا ہے ان کے پیٹرن کو ایک دم سے اُلٹ کر دیا گیا جیسے اس میں ایک چھوڑ کر ایک ہے تو وہ نیچے کر دیا گیا ان کو اوپر کر دیا گیا یہ پیٹرن یہاں لگا دیا گیا یہ پیٹرن یہاں لگا دیا گیا تو ان میں بھی یہ پیٹرن آپس میں ایکسچینج کریں گے تو یہ دو نمبر کا اپنا صحیح ہو جائے گا اگلا کیوشن اگر ہم دیکھیں تو اکیس نمبر کا کیوشن ہے اکیس نمبر میں انہوں نے پوچھا ہے جیسے یہ شریز دیدی تو اپنا کیسے نکالیں گے جیسے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اکیس ہے اکیس میں کو کیا کیا ہوا ہے انہوں نے انکوں کو اُلٹ کر کے لکھا ہوا ہے انکوں کو اپس میں پلٹ دیا تو اکیس کے انکوں کو اگر ہم پلٹیں گے تو بارہ بارہ میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ایک جوڑ دیا ہے تو بارہ میں ایک جوڑ دیا تو آگیا ہے تیرہ اسی طرح سے آگے ہم لکھیں گے تیرہ تیرہ کے انکوں کو پلٹیں گے تو لکھیں گے 31 31 میں ہم 2 جوڑ دیں گے تو یہ 33 پھر 33 کے انکو کو اگر ہم پلٹیں گے تو 33 رہیں گے کیونکہ دونوں ہی تھی ہیں پھر انہوں نے کیا کیا ہے 33 میں 3 جوڑ دیا تو آگے کی جو سری جائی وہ 36 36 کو واپس پلٹ کر لکھیں گے تو 63 لکھیں گے دونوں انکو کو پھر انہوں نے کیا کہا ہے 63 میں 4 جوڑ دیا ہے تو 66 آ جائے گا اسی طرح سے 66 کے ہم انکو اگر ہم پلٹ کے لکھیں گے 6 اور 7 تو 7 اور 6 لکھیں گے اور ان میں جوڑیں گے 5 تو یہ 80 بنا جائے گا پھر 81 کے انکو اگر ہم پلٹ کے لکھیں گے تو یہ لکھیں گے یہاں لکھ دیتا ہوں میں 18 اور یہاں 5 تک یہاں 5 تک جوڑ دیا تو اب اس میں 6 جوڑ دے گا تو آ جائے گا 24 تو یہ اپنا اپتر ہے ریجننگ کے اس میں 25 کیوشن ہے تو سبھی بچوں کو پہلے دیکھنا بعد میں کہ کیسے کیا پہلے خود ٹرائی کرنی ہے کہ کس طرح سے کیوشن کو کرنا ہے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کو اس کے بعد میں سولیسن دیکھنا ہے اگلا کیوشن اپنا ہے کہ یہ کیوشن مارکستان پر کونسی آ کرتے آئے گی تو اگر ہم شیٹ کر کے دیکھیں گے تو یہی آ کرتے آئے گی کیونکہ یہ جو جوڑنا کیسے ہیں اپنے کو جیسے یہ دیکھیں تو یہ جو آئے تھے یہ یہاں سے میچ ہوگا پھر یہ جو آئے تھے اس کا کورنر آئے گا پھر ایک سرکل آئے گا تو تینوں اکرتے ہیں اسی میں دیوئے ہیں تو یہی اپنا اوٹر ہو جائے گا اگلا اگر اپنے کیوشن نکالیں تو انہیں نے پوچھا کہ یہ اکرتی نیمہ لکز میں سے کن اپسن میں ہے جو یہ اکرتی دیوئے کن اپسن میں ہے تو یہ اس اپسن میں آپ کو دھیرے دھیرے ڈھونٹ کے نکالا نہیں تو ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی چوبیس نمبر کے کیوشن میں بھی ایجیٹیز ہوئی ہے کہ یہاں پر کون سے پارٹ میں آئے گا تو اس کا ڈی اپسن ہے پچیس کا اور لاسٹ اپنا کیوشن جو ہے وہ ہے کہ یہ جو پاسی دیوئے دو کے بھی پرد کون سا آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں وہی پیٹرن اپنانا ہے ایسی کون سی آ کرتے ہیں جن میں صرف ایک کومن ہے تو یہ فیسٹ کی اور لاسٹ کی ہے کومن اگر ہم دیکھیں تو ان میں چار ہے تو فیسٹ سے لکھیں تو چار دو اور پانچ رائٹ کلوک ویڈ چلیں گے ہمیں سائیں دوسرے لاسٹ والے میں دیکھیں تو چار چھے اور ایک انہوں نے پوچھا دو کے بھی پرد دو کے بھی پرد کیا ہے اپنا چھے تو یہ اپنا اتر ہوگی اب اپنے میٹس کے کیوشن آئے ہیں تو میٹس کے کیوشن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں تو میٹس کے کیوشن ہمیں الگ ویڈیو میں کریں گے تو سبھی بچے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے پھرینٹس کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو پھرینٹس موسیقی